اسلام علیکم ورحمت اللہ پیارے بچوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے ریبیز وائرس ریبیز وائرس جو ہے یہ ریبیٹو ویرائیڈی سے تعلق رکھتا ہے اور یہ ڈوگ بائٹ سے ہوتا ہے صرف ڈوگ بائٹ سے نہیں یہ بیٹس ہیں جس کو ہم جب گادر کہتے ہیں ان کے کاٹنے سے بھی ہو جاتا ہے اور بہت سے جو وائلڈ انیمیلز ہیں ان کے کاٹنے سے بھی ریبیز وائرس ہو جاتا ہے اب اس کی جو بڑی اہم چیز سمجھنے والی ہے نا اگر کتہ کاٹ لے تو اس میں ہم نے کچھ چیزیں نوٹ کرنی ہوتی ہیں وہ ہم آگے چل کے بھی ڈسکس کرتے ہیں لیکن جس کو کاٹا ہے نا اس کی ویکسینیشن لازمی کرانی ہے اور اس سے جو بیماری ڈیویلپ ہوتی ہے بہت بڑی ایک اس کی فیوریس ٹائپ کی ہوتی ہے جس میں بندہ جو ہے نا تھوڑا سا ہائیڈروفوبک ہو جاتا ہے مطلب پانی سے اس سے ڈر لگتا ہے تو دوسرا پیرلیٹک ٹائپ کی یا تو اس کو پیریلیسز فالج ہونا اشیر ہو جائے گا ایٹی پرسنٹ جو ہے نا یہ فیوریس ٹائپ کی ہوتی ہے اور دوسری بات ہے کہ ایک دفعہ اگر سائنس سمٹم زیوریب ہو جائیں کسی بندہ نے ویکسین نہیں کرائی تو اس کے بعد اس کا بچنا مشکل ہوتا ہے اس لیے اس کے کاٹنے سے پہلے کی بھی ویکسینیشن ہے ویسے بندہ احفاظتی طور پر لگوا لے اور اگر کاٹ لیا ہے تو پھر بھی فورا لگوانی ہے تو یہ ساری آج ہم یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کی وائرس کی پروپٹیز کیا ہیں ریپلیکیٹ کیسے کرتا ہے اور اس کو ڈیاغنوز کیسے کریں اور اسے پیریونشن کیسے کرنی ہے یہ جو ہے اصل میں اس کتے کو انسفلائٹس ہوئی ہوتی ہے اور یہ جو وائرسز ہیں اس کے سلایوے میں ہوتے ہیں جب وہ کاٹتا ہے تو اس سے ہیومن کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں یہ وائرس وائلڈ اینیبلز جتنے ہیں یو ایس میں سکنکس ہیں ریکونز ہیں کیٹس بیٹس ان سب میں پائے جاتا ہے روڈنٹس اور ریپٹس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ اس سے یہ انفیکشن ٹرانسمنٹ نہیں ہوتا کچھ ایسے سورسز بھی ہیں جس کو ہم نون بائٹ ایکسپوئر کہتے ہیں اس میں ایرو سولز آف بیٹ سیکریشنز اگر ایسی دیڈ باڈی ہے جس میں ریپیز ڈیاغنوز نہیں ہوا ہوا اس کو ٹچ کرنے سے اگر وہ وائرس باڈی میں داخل ہو جاتا ہے ٹچ کرنے والے کے تب بھی ریپیز ہو سکتا ہے دوسرے بیٹ سیکریشن سے بھی اور اس کی جو سب سے بہترین پرونشن ہے وہ یہ ہے کہ دوگز کو ایمونائز کیا جائے ان کی ویکسینیشن کی جائے جب ان کے اندر وائرس سروائیو نہیں کرے گا تو ہیومن کے اندر بھی نہیں آئے گا تو اسی وجہ سے دوہزار سات میں یو ایس کو کینائن ریپیز فری کنٹری قرار دیا گیا تھا اس کی جو سٹینز ہیں وہ ڈیفرنٹ کنٹریز میں پھیل سکتی ہیں اگر ایک کنٹری کا بندہ اگر اس کو ڈاگ وائٹ ہویا یا کسی چیز میں کاٹا ہے اور وہ دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہ ادھر بھی اس کی ٹرانسمیشن کا ذریعہ بن سکتا ہے یہ اس کی پیتھو فیزیولوجی ہے اس کا جو انکویشن پیریڈ ہے یہ دو ہفتوں سلے کا سولہ ہفتوں تک وہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتہ نے کہاں پہ کاٹا ہے اگر تو ٹانگوں پہ کاٹا ہے تو اس وائرس کو ٹریول کرتے کرتے برین تک کافی ٹائم لگے گا تو اس لئے اس کا انکویشن پیریٹ بھی زیادہ ہوگا اگر گردن کے قریب کندوں کے قریب بازو پہ کاٹا ہے تو اس کا انکویشن پیریٹ اتنا ہی کام ہوگا پروڈروم کے طور پر فیور امریکسیا اور پیرسیزیا ہوگا اس کی دو بڑی اہم فارمز ہیں ایک فیوریس جس میں شدت زیادہ ہوتی ہے 80% پیشنٹ میں ہوتا ہے ایڈکیشن ہوگی ڈیلیریم ہوگا سیزرز ہوگی اور ہائیڈروفوگیا ہوگا ہائیڈروفوگیا اس کی مہین بندے کو پانی سے در لگے گا دوسرا یہ پانی کو نگل نہیں سکے گا جیسے پانی اگر ایک گھوٹ بھرتا ہے تو وہ فوراں اس کو دور کر دے گا دوسرا ہے دم یہ پیرلیٹک قسم کیا ہے جس کو ہم فارمز زیادہ کہتے ہیں لیکن جس میں بھی سینس سیمٹوم جو بھی لگوں گے دونوں ٹائپس میں بندہ بچتا نہیں ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے اب اس کی جو جو باڈی کے اندر ہے انٹری یہ وائرس انیگولیشن ہوتا ہے بائٹ ڈاگ سے وائرس جو ہے مسئل کے اندر ریپلیکیٹ کرتا ہے اور اس کے بعد جو ایسی چائل کولینی سیپٹر جو ہوتے ہیں نیورون کے نیورو مسئلہ جنکشن پر اس کے اندر انٹر ہوتا ہے نیورونز میں اور اس کو ہم کہتے ہیں ریٹرو گریٹ ٹرولنگ بھی کہتے ہیں اس کو ایکزونل ٹرانسپورٹ بھی کہتے ہیں ایکزون سے یہ سینٹری پیٹرل سپریٹ مطلب یہ موٹر نورو کے ذریعے یہ سپریٹ ہوتا جائے گا سپینل پارڈ میں جائے گا اور اس کے بعد یہ برین میں پہنچ جائے گا برین میں آنکھوں میں سلیوری گلینڈ میں اس کا وائرس آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا جو ہے مطلب سائنس سیمٹمز جویلپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہمارے سینٹری فیوزل سپریٹ کہتے ہیں جس طرح کچھ چیز ہم گھوماتے ہیں تو پھیل کے جاتی ہے نا سلیوری گلینڈ میں سکین میں کورنیا میں اور دوسرے آرگن میں یہ وائرس پہنچ جاتا ہے اور اس کی امیونٹی جو ہے نا اس کی بڑی مشکل ہوتی ہے شروع میں کیونکہ یہ نروز کے اندر ہوتا ہے تو اس لئے امیون سسٹم اس کے اگینسٹ اتنا زیادہ ایفیکٹیب نہیں رہتا یہ وائرس کی پروپرٹیز ہیں ہم نے دیکھا کہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے پیرامیزو وائرس پڑھا تھا یہ بھی آرین وائرس ہے نیگٹیو سٹرنٹ ہے اس کا اور انویلپ وائرس ہے اور ریپٹو بھی ریڈیس تلن رکھتا ہے اس کی ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس کی جو وائرس کی جو شیپ ہے وہ بولٹ شیپ ہوتی ہے باقی جو باقیوں سے یہ اس لیے ڈیفرنٹ ہے اب ہم آ جاتے ہیں وائرس کی پروپرٹیز پر ریپٹو فیمولی سے ریپٹو وائرس فیمولی سے تلو رکھتے ہیں سنگل سٹرنٹ آرینے ہوتا ہے نیگٹیو ہوتا ہے بولٹ شیپ اس کا کیپسل ہوتا ہے لیپو پروٹین انویلپ ہوتی ہے ویریون جو اس کا ہے اس کے اندر آرینے پولیمرز ہوتا ہے کیونکہ اس سے وہ آگے اپنے ریپلکیشن جو ہے نا سیل کے اندر سٹارٹ کراتا ہے سنگل انٹیجینک ٹائپ ہے اور وہ جو اس کی جو انٹیجین ہے وہ اس کے انویلپ کے کلیپ کو پروٹین کے اندر ہوتی ہے سنگل انٹیجینک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اگینسٹ ایمونیزیشن ایفیکٹیو ہوتی ہے جتنی زیادہ انٹیجینکی اس کی بڑھتی جائے گی کسی بھی آرگنزم کے اس کے خلاف ریکسین بڑھنا نہ مشکل ہوتا ہے اس کی براڈ ہوسٹ رینج ہے بہت سے انویلز میملز کو یہ انفیکٹ کر سکتا ہے لیکن جو ان میں سے کچھ ہیں جو ہیومن کے اندر ترانسفر کر سکتے ہیں یہ اس کی وائرس کی شیپ ہے یہ اس کا انویلپ ہے اس کے اندر یہ اس کا ریپنکلی پروٹین ہے میٹرکس پروٹین ہے انویلپ ہے اور یہ گلیکو پروٹینز ہیں مطلب اس کی بلٹ شیپ آپ نے یاد رکھنی ہے اب آجاتے ہیں کہ وائرس ہماری باڈی میں سیل کے اندر ریپلیکیٹ کیسے کرتا ہے کیونکہ یہ انویلپ وائرس ہے جیسے باڈی کے اندر سیل کے اندر انٹر ہوگا انڈوسرس کے ذریعے انکوٹنگ ہوگی اس کا جو جنوم ہے وہ نکلے گا وائرس جو ہے اس کی جو پروٹینز بنے گی میٹرکس اور نیوکلی کے اپسٹ پروٹین اور اس کی جو ہے مختلف قسم کے مسنجر آرنے بسکلی پانچ بڑے امپورٹنٹ آرنے ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں جس سے اس کا اپنا آرنے بھی ڈیویلپ ہوگا کچھ پروٹینز بنے گی اور اس کا آرنے بھی مطلب ریپلیکیٹ ہوگا اور یہ ساری ہے پروٹینز اور یہ سارے ملکے دوبارہ آرنے یہ مطلب وہ کیپسٹ اپنا بنائیں گے اور اپنا دوبارہ جب یہ سیل سے نکلے گا بیٹنگ کے ذریعے تو پورا وائرس بنے گا اس میں وہی مین چیز ہیں جنوم آرنے لپیٹ وائلیر میٹرکس پروٹین وغیرہ ہوتی ہیں اس کو ڈیاغنوز کیا سے کریں گے پہلی بات یہ ہے کہ کلینکلی اس کو ڈیاغنوز کرنا بھی آسان ہوتا ہے ڈیاغنوز کر لیا جاتا ہے لیکن پھر بھی ہم اس کی بیوپسی اس کے پی سی آر کر سکتے ہیں برین ٹیشو ٹیشو کا یا جو باڈی فلویڈز ہیں ان کا CSF examination کر سکتے ہیں سلام Bür اور فلوریسنٹ एٹی بارڈی برین کی بھی برین ٹیشو ٹیشو کی بھی کر سکتے ہیں ہسٹولوجی میں ہمیں نگری بارڈی نظر آئیں گے سپیشلی کورنی سکرپن سکرپنگ سے یا برین آٹوپسی سے ساپ زیادہ بندے کی تو جاتی ہے اور اس کے ہم ان ڈیس جس کال بھی کیا جا سکتا ہے اہم چیز جو ہے اس لیکچر کی وہ ہے ویکسینیشن پریونشن جس کی وجہ سے یہ اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے ایک ہے پری ایکسپوئر ویکسینیشن مطلب کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے مطلب کتے نے نہیں کٹا کسی کے کٹنے خطرہ نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں پری ایکسپوئر ان لوگوں میں کی جاتی ہے جو لوگ ہائی رسک پہ ہوں مطلب ایسے لوگ جو جانور پالتے ہیں یا انیملز کے زیادہ قریب رہتے ہیں ویٹرینینز ہوگے یا جو زو کیپرز ہوگے یا کسی بھی ایسی جگہ پر کام کرتے ہیں جہاں پر اس کا ایکسپوئر ہو سکتا ہے ان کی ویکسینیشن لازمی ہونی چاہیے اس میں جانا یہ ڈوزز لگا جاتی ہیں ایک زیرو ڈوز یا ٢ونٹی وان اور ٢ونٹی ایتھ پوسٹ ایکسپوئر میں اگر وہ بندہ نون ایمونائز ہے مطلب اس کی ویکسینیشن پہلے نہیں ہوئی تو پھر اس کو چار ڈوزز لگائیں گے زیرو ڈوزز لگائیں گے اگر وہ ایمونائز رہے تو زیرو ڈوزز ایک بات یاد رکھیں جیسے ہی کتا کٹے اس کو ویکسینیشن لازمی کرانی ہے بندے کے چاہے وہ بچہ ہے یا بڑا ہے جو بھی تو تب یہ ڈوزز اس کو لازمی لگے گی پھر بعد میں دیکھی جائے گی اگر وہ ایمونائز رہے اور اس کی جو وونڈ کلیننگ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے فوراں جہاں پہ کتا کٹے وہاں پہ زخم کو ہم نے صاف کرنا ہے اور یہ جو ویکسین وائرل ویکسین اور امیونو گلابنین اکٹھی جاؤ دی جاتی ہیں یہ اگزمپل ہے پیسیو ایکٹیو ایمونائزیشن کی پیسیو میں انٹی پاورٹیز دی جاتی ہیں ایکٹیو میں انٹی جن دی جاتی ہیں تو یہ دونوں اکٹھی دی جاتی ہیں تو اس لئے پیسیو ایمونائزیشن ہے اب کونسی ایسی چیز فیکٹرز ہیں کہ ہم نے ویکسینیشن کرواتے ہوئے مدن نظر کے نمبر ون ایک ایک ٹائپ آف اینیمل یہ دیکھنا ہے کہ کوئی عام کتا کٹ لے تو یا کوئی اور جانور کٹ لیتا ہے تو اس کے لئے ویکسین کرانے کی ضرورت نہیں بھی ہوتی لیکن اگر پاگل کتا ہو اس کے لئے لازمی یا اٹیک باز پرووگڈ مثلا ویسے کس نے کوئی چھیڑ شاڑ کیا کتے سے ایک جارہ سویا ہوا تھا کس نے ٹانگ ماری کس نے بٹا مارا کس نے کچھ ایسا چھیڑ وہ اگر کٹتا ہے تو وہ بھی اس کی بھی ویکسین کی ضرورت نہیں ہے اگر اینیمل ایمونائزڈ ہے ہمارے ہاں تو پتہ نہیں اتنی ویکسینیشن کراتے ہیں باہر کے ملک میں ان کو پراپرلی ویکسینیٹ کرائے جاتا ہے ایمونائز کرائے جاتا ہے اگر اینیمل دوب جو ہے وہ ایمونائزڈ ہے اس کی ویکسینیشن ہوئی ہے تب بھی اتنی زیادہ خطرے والی بات نہیں ہے اگر وہ ایمونائز نہیں ہے تو پھر تو لازمی اور جلدی لگوائیں اگر اینیمل اویلیبل ہے اگر ہم کتے کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پاگل تو نہیں ہے اس کو کوئی ایسے سین سیمٹم تو نہیں ہے ریبیز والے تب بندے کو بھی فوراں لگوانی چاہیے اور اگر ریبیز انڈیمک ایریا ہے یا نہیں ہے اگر وہاں کسی علاقے میں ریبیز انڈیمک ایریا ہے تو یہ ایسا علاقہ ہے وہ ریبیز انڈیمک ایریا ہے تو وہاں پہ ریبیز لازمی کرانی ہے اگر نہیں ہے تو اس میں کوئی زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے یہ اس کی پیارے بچو میل میں چیزیں ہیں پرانسومیشن اس کی آپس میں بھی ہو سکتے ہیں جانور میں فوکسز میں وولٹ میں مونگوز میں یہ جو آپس میں اگر کھاتے ہیں اور دوسرا ہیومن کے اندر تو آپ کو بتایا ان چیزوں کے کٹنے کی وجہ سے ہوگی اگر اس کی سینسیمنٹ ڈیویلپ ہو جائے تو یہ 99% مطلب 100% کہہ لیں گے اس کی ڈیپ ہو جائے گی اس کو ہم ڈیاغنوز کہہ سکتے ہیں برین سے کورنیا سے سلائبہ سے اس کے ہم سیمپل لے سکتے ہیں ورکسین اس کی 100% پرونٹیبل ہے تو یہ ہم نے آپ کو ڈیز بھی بتا دیا اسی طرح ہم اپنی احتیاط کر کے اس چیزے بچ سکتے ہیں ایک مطلب کمیونٹی ہیلپ کے پوائنٹ او ڈیو سے بھی یہ امپورٹنٹ ہے اور بچوں کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے اگزامنیشن پوائنٹ او ڈیو سے بھی یہ وائرس بہت امپورٹنٹ ہے اگر کئی بات آپ انہیں سمجھاتی تو آپ کوئسن کر سکتے ہیں تھنکی سو مچ اللہ حافظ